بہار میں زہریلی شراب کے خلاف تابر توڑ جاری چھاپے ماری کی خبر سے ہم کرتے ہیں زہریلی شراب سے موتوں کے بعد نتیج سرکار اب ایکشن میں آگئی ہے چھپرا کے دیارہ علاقے میں تابر توڑ چھاپے ماری کی جارہی ہے ندیوں کے کنارے اور ندیوں کے بیچ کے علاقے میں ناؤش سے چھاپے ماری ہو رہی ہے جیسا آپ ان تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ مانو رہے ٹوہی ویمان یعنی ڈرون سے اویج شراب کی بھٹیوں پر نظر رکھی جارہی ہے فیکٹریہ تلاشی جارہی ہے آج ویدان سبھا میں ایک بار پھر جم کر ہنگامہ ہوا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے نتیج کمار سرکار پر موت کا اصلی آنکڑا چھپانے کا عاروپ لگایا ہے شراب بندی میں گنگا کنارے زہریلے اڈے پنپ رہے ہیں موت سے کوہرہ مچا ہوا ہے تو بیہار پولیس بھی اب ناؤ پر سوار ہو گئی ہے لیکن پرشنے یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا وپکش کے مطابق ایکو سسٹم ہے وہ شراب بندی کے باوجود کیسے وہاں شراب لوگوں کو مل رہی ہے دیکھئے آج تک کی یہ ایکسکروسیو ریپورٹ ناؤ پر ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم اتبادوی بھا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر سوار ہو کے اب بلوہ دیارہ کے طرف بڑھ رہی ہے جہاں پر اس بات کی آشنکہ ہے کہ عوید شراب کا نرمان وہی پر ہوتا ہے اور لگاتار پچھلے دو دن سے دیکھ رہے ہیں اسی موتوں کے بعد لگاتار پولیس اور پرشاسن جو ہے وہ چھاپے ماری کر رہا ہے اور جو عوید شراب کا نرمان جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے ان اتبادو کو دھست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ راج کشور جی ہے راج کشور جی سے راج کشور جی سے جب بات کرتے ہیں راج کشور جی ایک منت آپ اس پورے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر کیا ہم لوگ بلوہ دیارہ چھتر میں جا رہے ہیں وہاں پر بھٹی کا سوچنا ملا ہے وہاں پہ چھاپے ماری کرنے کیلئے ہم لوگ جا رہے ہیں کتنے لوگوں کی ٹیم ہے ہمارے پاس تو ابھی پچاس کے قریب ٹیم ہے پہلے بھی چھاپے ماری کیے وہاں پہ کچھ ملا ہے ہم پردے ہم لوگ کرتے ہیں بلکل پہلے بھی دھست کیا ہے پھر وہاں پہ آج بھی آپ لوگ جا رہے ہیں بلکل اسی چھتر میں جا رہے ہیں کتنی مہتیں ابھی تک ہوئی ہیں آپ لوگ کے جانکاری ہے چھپرا میں کیا ابھی تک بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہاں موت میڈیا کے کتنے اکٹیو ہیں یہ لوگ مافیا ہے کتنے اکٹیو ہیں مافیا تو ہم لوگ برابر پڑے توڑتے ہیں کسی نہ کسی چھتر میں اور دو چار دن کے بعد جائیے تو پھر وہاں چالو ملتا ہے چلیے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر راکھ کشور سنگھ جو کی اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں پولیس کے لوگ ہیں اتپاد بھاگ کے لوگ جو ہیں اس پورے لائیو ریڈ میں ہمارے ساتھ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو زہلی شراب کے اڈے ہیں ان کو دھست کیا جائے اور اسی کو لے کر جو سرکار اور لوکل ستھانی پرشاسن ہے وہ لگاتار اب چھاپے ماری کر رہا ہے کیمرپسن آنک کمار کے ساتھ روہیت سنگھ دوری گنچھپرا آج تک تو آج تک پر ہم آپ کو اس لائیو ریڈ کی تصویریں دکھا رہے ہیں دیارہ کا علاقہ ندی کے بیچوں بیچ ہے دور دور تک کوئی نہیں اور اسی لیے شراب کی بھٹیاں وہاں جمع دی جاتی ہیں ڈرون سے ان کی تلاشی ہو رہی ہے اور جیسا پرشاسن کے عدکاری بتاوی رہے تھے کہ وہ بھٹیوں کو توڑتے بھی ہے لیکن کچھ دنوں بعد ایک بار پھر بھٹیاں وہاں بن جاتی ہیں ہم سپیڈ بوٹ پہ سوار ہو کر پہنچے ہیں بلوہ دیارہ اور یہاں جانکاری ملی ہے کہ یہاں پر عوید روپ سے شراب کا نرمان چل رہا ہے کچھ انپوٹ ملا ہے دوستانیہ پرشاسن ہے اور ان سے ہی جانتے ہیں راج کشور جی آپ لوگوں کیا انپوٹ ملا ہے ہم لوگوں کو انکوٹ ملا ہے کہ اس علاقے میں بھی بھٹی ایکٹیو ہوں اسی کو دھست کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اتباد بھاگر پولیس کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اور دیکھیں پوری تیاری کے ساتھ کس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھئے اس ڈرون کیمرے کو اب اس پورے علاقے میں اڑایا جائے گا اور پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہاں کہاں کون کون سے شیطر میں اوید شراب کا نرمان ہوتا ہے کہاں کہاں پہ کون سے علاقے میں شراب مافیا ایکٹیو ہے اور اسی کو دھست کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتباد بھاگر پولیس پرشاہسن کی ٹیم یہاں پر موجود ہے حالانکہ پچھلے چھ مہینے سے ڈرون کی مدد سے لگتار بیہار کے کئی علاقوں میں چھاپے ماری کی جا رہی ہے تاکہ جو شراب مافیا ایکٹیو ہیں ان علاقوں میں انہیں دھست کیا جائے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہو رہی ہے اتنی بڑی کاروائی آپ لگتار کر رہے ہیں راج کشور جی اس کے باوجود بھی شراب مافیا بار بار ایکٹیو کیسے ہو جاتے ہیں اب یہ تو وہی بتائیں گے نا سر ہم لوگ تو ہمارا کام ہے پتہ کرنا اور دھست کرنا برباد کرنا دو تین دن چار دن ایک ہفتے کے اندر ہم لوگ بڑابر کرتے ہیں اس لیے جس جگہ پہ برباد کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ابھی ہم لوگ پھر سے اسے ڈرون کو کیا اڑانے والے ہیں اس علاقے میں کیا جی سر مدد سے سویدھا ہوتی ہے ایسے جنگل ایریا میں دھونٹے دھونٹے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں ڈرون سے دو منٹ دس منٹ کے اندر کہاں پہ بھٹھی ہے اس کا انگل بتا دیتا ہے کس ڈگری میں ہے کتنی دوری پہ ہے انپورٹ کے آدھار پر چھاپے ماری کرنے کے لیے یہاں پر ٹیم آئی ہوئی ہے ڈرون کی کیمرے کے مدد سے پورے علاقے کا جو ہے ابھی یہاں پر مونٹرنگ کیا جائے گا سکیننگ کیا جائے گا اور پھر جہاں جہاں جانکاری ملے گی کہ اوید شراب کے بھٹے ہیں وہاں پر یا پھر فیکٹری لگی ہے ان سب کو دھوست کیا جائے گا تو ظاہر سے بات ہے بہار میں شراب بندی لاغو ہے لیکن اس کے باوجود زہریلی شراب پینے سے لگاتار لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور اب سرکار کی ایسا لگتا ہے نیند کھلی ہے